مرتے اگلی خبر کی طرف انسی آرٹی کی اتحاس اور ہندی کی کتابوں میں کچھ حصوں کو ہٹائے جانے کو لے کر انسی آرٹی نے صاف کہا ہے کہ کوویڈ کے بعد چھاتروں پر بوجھ کم کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے پوری پرکریہ کا پالن کیا گیا ہے انسی آرٹی کے ندیشک پروفیسر دینیش پرسادن سکلانی نے کہا کہ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مغلوں کے اتحاس کو ہٹائے جا رہا ہے اتحاس کی کتابوں میں مغلوں کو بھی پڑھایا جا رہا ہے ڈی ڈی نیوز سنبھالتہ شیلی نمیس سے وشیش باتچیت میں انہوں نے کہا کہ پنت کو ہندی کتابوں سے ہٹانے کا آرو بھی سرسر غلط ہے پچھلے سال ہی سبھی پرمک وشیوں کی کتابوں سے کچھ حصے کم کر دیے گئے تھے جس کا اودیش پاٹھکرم کا بوجھ چھاتروں پر کم کر رہا تھا انسی آرٹی کی کتابوں سے کچھ ادھرہ ہٹائے گئے ہیں اور اس کو لے کر بہت چرچہ ہو رہی آخر یہ کیا ہے پورا معاملہ اس پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں انسی آرٹی کے ندیسک پروفیسر ڈی پی سکلانی سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بیواد بھی ہو رہا ہے جب انسی آرٹی کی کتابوں سے کچھ حصہ ہٹایا گیا ہے کیا کیا حصہ مقتور پر ہٹایا گیا ہے بیواد ہو رہا ہے وہ الگ بات ہے پر حصہ جو ہٹا ہے وہ ایک پرکریا کے تحت ہٹا ہے اور پرکریا اس میں اس پسٹ ہم نے پرکریا جو اپنائی ہے اس کا آدھار صرف اور صرف کوبیڈ کے بعد جو استطیق پیدا ہوئی اس استطیق سے بچوں کو کیسے رہات دلائی جائے اس کے لئے یہ پرکریا اپنائی گئی اور صرف یہی آدھار ہے پاتھ سامگریوں کے پنر سینوجن کا جس میں اسکولی سکسہ کے بیوی نستروں کی پاتھ پستکوں ایوان پورک پاتھ پستکوں کو پورک پاسٹک سمان بداوں کا سمایوجن کرنا باسائی دکستہ کے لئے سیکھنے کے پرتی پھلوں کی پرابتی سمندی بسے بستو کی اپستتی اور کوبیڈ مہابالی سے پیدا پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہیں پاتھ کرم بوجھ اور پرکسہ تناؤ کو کم کرنا بدیارتیوں کے لئے صحیح روپ سے صلپ پاتھ کرم کا ہونا جسے سکسکوں کے ادھیک ہستک چیپ کے بناوے خود یا صحیح پاتھیوں کے ساتھ پرستک روپ سے سکھ سکتے ہیں ان آدھاروں کو دیکھتے ہوئے پاتھ کرم سمیتیاں بنتی ہیں جس میں کی تمام بسے بسے سے گئے آتے ہیں ہر بسے کے بسے سے گئے آئے اور انہوں نے پستکوں کا اپرکشن کیا اور ان پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے تلنات مکڈھنگ سے دیکھا کیا کنٹنٹ ہٹنا چاہیے کیا بوجھ بچوں کا کم کر دینا چاہیے اس کے تحت اتیاس کی بات کی جاتی ہے اتیاس کی کتابوں سے کچھ جو حصہ ہٹایا گیا اور جو آپ کریں پنت اور نرالہ کے کچھ پاتھ کرم میں باتا رہا ہوں کہ مغلوں کا اتیاس پڑھایا جا رہا ہے کقسہ سات میں بھی اس پر عدی آئی ہے کقسہ بارہ میں بھی اس پر عدی آئی ہے تو یہ کہنا بلکل غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ پاتھے پستکیں دیکھ لیں اور جب دو دو چپٹر ایک ہی طرح کے تھے اب مغلوں کے دو عدی آئے ساتویں ستابدی میں کیا مغل ساسن تھا ایک میں تو دروار کے بارے میں تھا اور ایک میں ان کی نیتیوں کے بارے میں تھا جمینداری پر تھا ان کی جو تھی اب منصب داری پر تھا یا کسانوں کی استطیق کیا تھی کرسی کا بیوستہ کیا تھی یہ سارا عرض بیوستہ جنتا کے لئے تھی جنتا سے سمبن دیتی تو وہ تو عدیہ رکھا گیا ہے نا اور سولی ستویں ستابدی میں بابر سے لے کے اور انگیب تک سب ہی سا سکتے ان سب کا اتیاز تو اس میں دیا جا رہا ہے تو ایک چپٹر اگر دروار والا اس کو تلنات بک ڈھنگ سے بسے سگیوں نے یہ سوچا کہ سمیں بوجھ زیادہ بچوں پر ہے تو اس کو ہٹا دیا ہے بوجھ کم کرنے کے لئے کچھ جگہ سے کچھ حصہ کم کیا بلکل بلکل وہی اسی پرکار سے نرالا جی کی بات ہوتی ہے نرالا جی کی دو کبیتہیں تھی اور اس میں سے سروج اسمرتی بڑی کبیتہ ہے جو بڑی ایک مرم اسپرسی کبیتہ ہے جو ایک پریرنا پرد کبیتہ ہے جو کی جو سنگرس ہے کٹھنائی ہے برے دور ہے اس کے اس دور میں بھی کبھی نے اپنی پتری کو کھو کر کے اپنی رچنا دھرمتہ کو آگے بڑھایا پرکھر بنے کبھی اس کو بچوں کو پریرنا کیلئے رکھا گیا ہے نا اگر گیت گانے دو مجھے اگر وہ کبیتہ ہٹ گئی اس میں سے دو کبیتہوں میں سے تو چھوٹی کبیتہ تھی نا بڑی کبیتہ تو رکھی گئی ہے تو یہ بات کہنا کہ نرالا کو ہٹا دیا غلط ہے ایسے ہی پنت کی بات کرتے ہیں تو پنت تو دسویں تک پڑھائے جا رہے نا اور چھائی بادی کبھی جو ہے پنت پرسان نرالا تین آدار استمبول اور مادیلی برما اگر پنت کی کبیتہ دسویں تک تھی اور گیارویں میں ہٹ گئی تو کیا بات ہو گئی بچے تو جانتے ہیں نا پنت کے بارے میں دسویں تک تو پڑھی رہے نا آپ کہنا کہ جیادہ بوجھ نہ پڑے اس لیے الگ الگ جو اتحاس یا جانے کتابیں اس میں کچھ حصہ اٹھائے گیا اور یہ جو بیواد ہو رہا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہے بیواد یہ بیواد جو ہو رہا ہے یہ تو میں بھی نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ پچھلے سال جب ہم نے یہ ریشنلائز کیا تھا اس سال تو ہم نے اٹھائے نہیں تو پچھلے سال کا اٹھا ہوا ہے تین مہینے تک میڈیا میں پرنٹ میڈیا الیکٹرونٹک میڈیا میں ہم نے اپنا پکس انسی آرٹی نے پوری طرح سے رکھا اور اس کے بعد سب لوگ اس سے کنمشت تھے کہ جو کیا گیا ٹھیک کیا گیا بچوں نے بھی وہ پٹے کرم پڑھا اس حساب سے پڑھائی کی اور پرکسائیں دے رہے ہیں دے چکے ہیں کوئی کسی پرکار کی دکت نہیں ایک نیریٹیب کھڑا کرنے کے کوشش ہو رہی ہے کہ جو مغلوں کا جو اتحاس ہے اسے ہٹانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اسے کم جگہ دینے کی کوشش ایسا ہے یہ نیریٹیب بلکل سراسر گلت ہے اور ہماری پاتھے پوستہ کے سب یہ اس کا پرمان ہے کہ مغلوں کا اتحاس بھی پڑھایا جا رہا ہے اور مغلوں کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے تو اگر کوئی یہ نیریٹیب جھوٹا نیریٹیب کھڑا کرتے ہیں تو یہ زیادہ دن چلے گا نہیں جیس کی جنتہ سمجھتے بچے سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ مغل ابھی بھی ہمارے اتحاس میں پڑھایا جا رہے ہیں اور ان کو ہٹایا نہیں گیا ہے تو اپنے آپ ہی یہ فالسفائی ہو گیا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مغلوں کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے کتاب ہمیں تو ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے ہم نے اپنی بات کو اس پسٹتہ کے ساتھ سب کے سمجھ رکھا ہے گت برس بہت بیاپک روپ سے رکھا ہے اور اس سمجھے اگر یہ پھر سے دوبارہ چرچ آئیے تو ہم پھر دوبارہ بتائی دے رہے ہیں کہ اس میں کسی پرکار کا کوئی منتبیہ اپنی طرف سے کھڑا کرنا یا ایک بیمرز کھڑا کرنا وہ سراسر گلت ہے انسی آئیٹی کے ندیسہ کے بتا رہے ہیں کہ جب کوویٹ کال کے دوران دراصل چھاتروں پر بوجھ کم کرنے کے لئے فیصلہ لیا گیا تھا اور پوری طرح بیچار بیمرز کر پوری پرکریا کا پالن کرتے ہوئے سبھی بشیوں میں کچھ حصوں کو ہٹایا گیا تھا اور جو بیواب پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اتحاس اور ہندی کو لے کر یہ پوری طرح سے انعوشک اور گیر جروری ہے کیمرمن راہل چوپلا کے ساتھ سیلندر مصر ڈی ڈی نیوز ڈلی